اسلام علیکم فرینڈز دوستو سینسی اجادات پر یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے مسلم سینسدانوں کی اجادات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور اہم اجاد کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسٹیتوسکوپ کے بارے میں جو کہ بچوں کی وجہ سے اجاد ہوا جی ہاں اب سے ایک سو اکاسی سال پہلے دولہ اسوی کی بات ہے کہ فرانس کے شہنشاہ نپولین کے ذاتی معالج جس کا نام ڈاکٹر رینے لنگے تھا ڈاکٹر رینے لنگے کے پاس شاہی گرانے کی ایک معزز خاتون مریضہ علاج کی گرس سے آئی ڈاکٹر رینے اس معزز فرانسیسی خاتون کے مرض کی تشکیز کے لیے اس کے دل کی دھڑکنیں سننا چاہتا تھا جو اس وقت صرف سینے سے کان لگا کر ہی سنی جا سکتا کیونکہ اس وقت تک ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا تھا اور آلے کے بغیر دل کی دھڑکن سننا ممکن نہیں تھا وہ بے حد پریشانی کے عالم میں سوچتا ہوا ذرا دیر کے لیے اپنے کلینک سے باہر لکھئے اس کی نظر سامنے میدان میں کھیل دے ہوئے بچوں پڑ پڑی دو بچے ایک لمبے کھوکلے بانس کی نلی سے کھیل رہے تھے ایک بچے نے بانس کی نلی کا سرہ اپنے کان سے لگایا ہوا تھا اور دوسرا اپنے مو سے سرہ لگائے کچھ کہہ رہا تھا ڈاکٹر رینے لنکے نے یہ دیکھا اس کے چہرے پر فکر اور پریشانی کی جگہ مسکراہت نے لی اس نے سوچا کیوں رہا وہ بھی اس ترکیب سے اپنی معزز مریضہ کے دل کی دھڑکنیں سننے کی کوشش کرے وہ تیزی سے دوبارہ کلینک میں داخل ہوا اس نے میز پر رکھے ہوئے ایک بڑے کاغذ کو رول کر کے نلکی بنائی اور پھر نلکی کا سرہ مریضہ کے سینے پر رکھ کر دوسرا سرہ اپنے کان سے لگا لیا چند لمحوں بعد ہی پریشان ڈاکٹر کا مرجایا ہوا چہرہ کھلا غلاب نظر آنے لگا اس نے اس ترکیب کے ذریعے ایک بڑی مشکل پر فتح پا لی تھی کاغذ کی مدد سے بنائی ہوئی یہی نلکی ابتدائی یا پہلا ہستے سسکوپ تھا بعد میں اس کی جگہ ربٹ کی نلکی استعمال ہونے لگی اور پھر اس میں اور بھی تبدیلیاں لائے گئیں اور یہ سوچ کر کہ اگر دونوں کانوں کی مدد سے دل کی ترکن سنی جائے تو مزید بہتر ہوگا اس میں دونوں کانوں کے لیے نلکیاں استعمال ہونے لگی اور یہی آج کی ترکی آفتہ استیسکوپ ہے اس طرح ذہین ڈاکٹر نے بچوں کے کھیل کی مدد سے ایک قیمتی آلے کی دریافت کی ایسا آلہ جو آج ہر ڈاکٹر کی بنیادی ضرورت ہے بچوں کی تعلیم و تربیت اور علمی و عدوی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل The Art of Teach سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت پھولئے گا تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو باہ آسانی ملتی رہے